امدباد پرکھنٹ کے بیریہ پنچایت انترگت ناشی ٹولا گاؤ میں رویوار دیر رات آگ لگنے سے تین گھر جل کر راک ہو گئے ہیں اگنی پیرد پریوار نے کہا کہ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر اپنی گھر پر سو رہے تھے تب ہی دیر رات بارہ سے سارے وارہ بجے کے بیچ آگ لگ گئے اس آگ لگی کی گھٹنا میں اناج کپڑے برطن نگت کیش سہت انہیں گھریلوں سامان جل کر راک ہو گئے ہیں مہی پیرد پریوار شیخ نواشاد نے بتایا کہ زمین بیچ کر بیٹی کی شادی کے لئے گھر پر رکھے سات لاکھ روپے بھی جل چکے ہیں مکھیا پتنیدی شیخ بلزار نے کہا کہ اس آگ لگی کی گھٹنا اگنی پیرد پریوار کا پوری زندگی کا جمعہ کون جی جل کر تہز دہنس ہو چکا ہے اس لئے انہوں نے پرشاظن سے اگنی پیرد پریوار کی جلد سے جلد اسے آیا تاکہ مہنگ کی ہے جن کے ساتھ 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 سالے پیشنیوں نے پیشنیوں نے پ پیشنیوں نے پتہ کتھائی عرب میں کوچھ میں پہنے پیا گیا جل لوکا drei سے ساتھ سامان جل جو کہاں اپناieß ساتھ سامان لوگ ہو p�یا جو آپو پندوک něو ساتھ سالےótنے پ پہنے پیشنیوں نے pat کے کیا گھٹنا ہے کتنے بجی آگ & unseren ہمارے گھر میں کھانا پینا کھا کے گیارہ بجے سوئے آگ لگی سارے بارہ بجے جو بہار تے ہو حلہ ملا جب گھر سے ہم بہار نکلے جب دیکھے ہمارے گھر میں ہی آگ لگا ہوا چلم چلی کرتے کرتے دو چار اجمیں ایک اٹھا ہوئے جتنے میں گھر سے کچھ نکال نہیں پائے جو بھی کیس جیبر اور گھر میں جو بھی سمان تھا کپرا وغیرہ سارا جل گیا گھر کتنا گھر جلا ہے آپ کا ہمارا تین روم کا سیٹ تھا وہ جلا ہے تین گھر تو یہ گھٹنا کہاں کی ہے بڑیا پنچائت ناسی ٹولا آپ کا نام کیا ہے پرساسن سے مانگیں کہ تینوں پریوار کو گری بیوستہ دیا جائے اور پرساسن سے جو بھی معافجہ ہو سکے یہ تینوں پریوار کو دیا ہے اس لئے کہ یہ لوگ نہیں پریوار ہے ان کے پاس جو بھی اپنا جندگی بھر کا پوجی تھا رکھا ہوا سارا نشت ہو چکا ہے آپ کا پریچہ ہے میرا پریچہ مکھیا پرتی ندیس سے گھویا بڑیا پنچائت